حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کے بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکی آون حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات محلک چیزوں سے اجتناب کرو انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے نہا قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا مار کے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانا مشکات المصابی حدیث نمبر باون حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنہ کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا جس وقت چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو لوٹنے کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا پس تم بچ جاؤ بچ جاؤ مشکات المصابی حدیث نمبر ترہ پن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جس وقت قاتل قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ بومن نہیں ہوتا اکرمہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا اس طرح اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر انہیں نکال لیا پس اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان اس کی طرف اس طرح لوٹ آتا ہے اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا شخص کامل مومن ہوگا نہ اس کے لیے نور ایمان ہوگا یہ بخاری کے الفاظ ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر چون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے امام مسلم نے الفاظ زائد نقل کیے اگرچہ وہ روزہ رکھے نواز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مشکات المصابی حدیث نمبر پچپن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار خصلتیں ہوں وہ خالص پکہ منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے جب بات کرے جھوٹ بولے جب اہد کرے تو اہد شکنی کرے اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اترائے مشکات المصابی حدیث نمبر چھپن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہے کبھی اس کی طرف مشکات المصابی حدیث نمبر ستاون حضرت صفان بن عصال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا ہمیں اس نبی کے پاس لے چلو تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا تم نبی نہ کہو کیونکہ اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو وہ بہت خوش ہوگا پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے واضح نشانیوں کے بارے میں آپ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو نہ زنا کرو نہ کسی ایسی جان کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور نہ کسی بے گناہ شخص کو کسی صاحب اقتدار کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے چادو کرو نہ سوت کھاؤ پاک دامن عورت پر تحمت نہ لگاؤ نہ مارکے کے دن میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگو اور تم بالخصوص یہود پر لازم ہے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی نہ کرو راوی بیان کرتے ہیں ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں آپ نے فرمایا تو پھر کون سی چیز تمہیں میری اتبا نہیں کرنے دیتی انہوں نے ارز کیا دعود علیہ السلام نے اپنے رفض سے دعا کی تھی کہ نبوت کا سلسلہ اس کی اولاد میں جاری رہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کر لی تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے مشکات المصابی حدیث نمبر اٹھاون حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر ساٹھ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نفاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا جبکہ اب تو کفر ہے یا ایمان ہے مشکات المصابی حدیث نمبر باسٹھ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرمایا ہے جب تک وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں یا بات نہ کر لیں مشکات المصابی حدیث نمبر تریسٹھ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا ہم بہت گرہ سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی ایسا محسوس کرتے ہو انہوں نے ارز کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سریح ایمان ہے مشکات المصابی حدیث نمبر چونسٹھ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے کسی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا پس جب تم میں سے کوئی اس حد تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے مشکات المصابی حدیث نمبر پیسٹھ حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آپس میں سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا اس مقلوب کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا پس جو اس طرح کی صورت محسوس کرے تمہیں کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے مشکات المصابی حدیث نمبر چھے سٹھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی معمور کر دیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری اعانت کی تو وہ متی ہو گیا وہ مجھے صرف خیر و بھلائی کی بات ہی کہتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر سر سٹھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر ارسٹھ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے سوا اولاد آدم کے ہاں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت مس کرتا ہے تو وہ شیطان کی چھیڑ پر روتے ہوئے چیخ مارتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر انہتر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے تو اس کا یہ چیخنا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر ستر حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ گمراہ کن ہو ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں نے یہ یہ کیا تو وہ کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تم بہت خوب ہو آمش بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شیطان اسے ایک گلے لگا لیتا ہے مشکات المساوی حدیث نمبر 71 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا مشکات المساوی حدیث نمبر 72 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میرے دل میں کچھ ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے میں بدل دیا مشکات المساوی حدیث نمبر 73 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتی کہ یوں بھی کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یکتہ ہے اللہ بے نیاز ہے اس کی اولاد ہیں نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسد پھر تین مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے رشکات المصابی حدیث نمبر 75 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتی کہ وہ کہیں گے ان سب چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا اسے بخاری نے روایت کیا اور مسلم کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی امت کے لوگ اس طرح کہتے رہیں گے یہ کیا اسے کیوں پیدا کیا ہے حتی کہ وہ کہیں گے اس مخلوق کو تو اللہ نے پیدا فرمایا تو پھر اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 76 حضرت عثمان بن نبی آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میرے میری نماز اور میری قدرت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر ملتبس کر دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے اسے خنزف کہا جاتا ہے بس جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پنہ طلب کرو اور تین بار اپنے بائیں جانب تھوک دو وہ بیان کرتے ہیں بس میں نے ایسے کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا مشکات المصابی حدیث نمبر 77 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کی تقلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی اور اس کا عرش پانی پر تھا مشکات المصابی حدیث نمبر 89 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز حتی کہ عجز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 80 حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ نے اپنے رف کے ہاں مناظرہ اور مباحثہ کیا تو آدم موسیٰ پر غالب رہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اس میں اپنی روح پھونکی اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا آپ کو اپنی جنت میں بسایا پھر آپ نے اپنی خطہ سے لوگوں کو زمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لئے منتقب فرمایا آپ کو تختیاں تاکین جن میں ہر چیز کا بیان ہے آپ وہ واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالی نے تورات لکھی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس برس آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے انہوں نے فرمایا جی ہاں آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی چالیس برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم موسیٰ پر غالب آ گئے عشقات المصابی حدیث نمبر 81 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مسدوق ہیں فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تقلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ چالیس روز تک نطفہ رہتا ہے پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اللہ چار باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے پس وہ اس کا عمل اس کی عمر اس کا رزق اور اس کا برنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 82 حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے دوسرا آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے عمال تو وہ قابل اعتبار ہیں جو آخری ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر 83 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انساری بچے کے جنازے کی دعوت دی گئی تو میں نے کہا اللہ کے رسول جنت کی اس چڑھیا کے لیے بشارت ہے اس نے کوئی برائی کی نہ اس کا وقت پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا اس کے دعویٰ کوئی بات ہے بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے انہیں جنت ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے اور اسی طرح جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی سلب میں تھے مشکات المصابی حدیث نمبر 84 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی جہنم میں اور جنت میں جگہ لکھ دی گئی ہے انہوں نے رزکیا اللہ کے رسول کیا ہم پھر اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو ہر ایک کو جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے میسر کر دیا جاتا ہے جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے اور جو شخص بدنصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بدنصیبی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ جس کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے مشکات المصابی حدیث نمبر 85 حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اولاد آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا آگ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقزیب کرتی ہے اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا آگ کا زنا دیکھنا ہے کانوں کا زنا سننا ہے زبان کا زنا بات کرنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تقزیب کرتی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 86 حضرت عمران من حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کے دو آدمیوں نے ارز کیا اللہ کے رسول لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے ترجمہ اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا پھر بدکاری اور پرہزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی مشکات المصابی حدیث نمبر 87 حضرت ابو خرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے رسول میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا اندیشہ ہے جبکہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں گویا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں راوی بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے وہی بات ارز کی آپ پھر خاموش رہے میں نے پھر وہی ارز کی آپ پھر خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا میں نے پھر وہی بات ارز کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم لکھ کر خوشک ہو چکا اب اس کے باوجود تم خسی ہو جاؤ یا چھو دو مشکات المصابی حدیث نمبر 88 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی دو انگلیوں میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا یعنی ثابت قدم مشکات المصابی حدیث نمبر 89 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جائم دیتا ہے کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ترجمہ یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو یہی درست دین ہے مشکات المصابی حدیث نمبر نوے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں پانچ چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ سوتا ہے نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے اس کا ہجاب نور ہے اگر وہ اس ہجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے مشکات المصابی حدیث نمبر اکیانبے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دن کے سخاوت اسے کم نہیں کرتی تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں وہ اسے پس کرتا اور بلند کرتا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ کا دائع ہاتھ بھرا ہوا ہے ابن نمیر نے کہا دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی مشکات المصابی حدیث نمبر 92 حضرت ابو خرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کے اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے عمال کے متعلق اللہ بہتر جانتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 93 حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو اس نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا تقدیر لکھو اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا مشکات المصابی حدیث نمبر چورانوے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھی آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دو کتابیں کیا ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کے طرف سے ہے اس میں جنتیوں ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں جہنمیوں ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے آپ نے فرمایا بیانہ روی سے درست عمال کرتے رہو کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہو اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا پس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا مشکات المصابی حدیث نمبر چھانوے حضرت ابن ماجہ نے عمر بن شعیف کی سنت سے اسی طرح ربایت کیا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر 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 حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا اللہ نے آدم کو ایک مٹھی بھر مٹی سے دوست نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا آدم کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی ان میں سے کچھ سرخ ہیں کچھ سفید اور کچھ کالے اور کچھ سرخ و سفید کے مابین کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے مشکات المصابی حدیث نمبر سو موسیقی